السلام علیکم کیا لچالا دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں اس سام ٹورنٹو میں ہوں جرار سٹریٹ میں جو کہ فیمس ترین سٹریٹ ہے یہاں کی پورے ٹورنٹو کی یہاں پہ تمام پاکستانی دیسی ریسٹورنٹس آپ کو مل لیں گے انڈین کوئی بھی ہو انڈین پاکستانی افغانی بنگلہ دیشی ایشین جو بھی ہے یہاں پہ آپ کو تمام ریسٹورنٹس کو گرہ مل لیں گے کافی فیمس اچھا میں نے آج دوستو بات کرنی ہے کہ مجھے امیگریشن کے اوپر کون سے پوچھے گئے تھے اب یہ دیکھیں درہا پیچھے سے کتنا خوبصورت کتنا پیارا بیور ٹورنٹو کا سیٹی کا تو اب میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ میرے سے ہوئے کیا تھے پوچھنس ائرپورٹ پر دیکھیں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ جی کوئی میگریشن پر کچھ نہیں ہوا آسانی سے ہی میگریشن گروس ہوگی میں آپ کو وہ چیز بتاتا ہوں جو ریالٹی ہے ایون کہ میں نے بہت سارا ٹرائول کیا ہوا ہے میرا پاسپورٹ بھرے بڑے ہیں امریکہ میں نے ٹرائول کیا کافی میں نے ٹرائول کیا ہے میں بیس اکیس کنٹریز میں نے ٹرائول آلڈی کیا ہوئے ہیں اور آٹھ دس ویزے تو ایسے پاسپورٹ میں میرے لے گئے ہوئے ہیں جو کہ میں ٹرائول بھی نہیں کیا اچھا دوستو میں بتاؤں میں جب ٹرونٹو میں لینڈ ہوا کرے ہیں تو مجھ سے مگریشن کے اوپر پہلا قویسن انہوں نے یہ کیا تھا कि آپ کے آنے کا پرپس کیا ہے میں نے ان کو بتایا کہ ٹرائول میں ہیںً تو انہوں نے بتایا کہاں سے آ رہے ہو دبائی میں کیا کرتے ہو آپ دبائی سے آ رہے تو دوبائی میں کیا کرتے ہو آپ تو اس کے بعد میں نے اپنا پرپس بتایا ویزٹ کاサور relative نگم انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی سورس of اینکوم کیا ہے اور یہاں پہ آپ نے کتنے دن رہنا ہے کام آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے ان کو بتایا کہ میں یہاں پہ ٹوریزم کے لیے آیا ہوں اور کون کون سی پلیسیز آپ نے وزر کریں پیچھے لاہور گریل ریسولنٹ ہے بہت شیattی جو ریسولنٹ ہے یہاں پہ اور جو بھی یہاں ٹورنٹو میں رہتا تو اس کو اس ریسٹورنٹ کے بارے میں پتہ ہی ہے اچھا اس کے بعد دوستو میں آپ بتاتا چلوں پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہو ٹورنٹو میں تو آپ صرف تھوڑے دن کیوں رہا رہے ہو کیونکہ میں نے یہاں پر 5 days کا سٹے رکھا ہوا تھا ان کو بتایا کہ میں دوستو جس بھی کنٹری میں جاتا ہوں میں زیادہ time spend نہیں کرتا ہوں میں 4-5 دن ہی رہتا ہوں اور میں نے already کافی کنٹریز وزٹ کیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہر کنٹری کے اندر اتنا ہی سٹے کیا ہوں میں زیادہ out نہیں رہ سکتا ہوں تو انہوں نے کہا اوکے اس کے بعد انہوں نے مجھ سے places پوچھی کہ آپ یہاں پر کون کون سی place وزٹ کرنے والے ہو میں نے ان کو بول دیا تھا کہ میں ٹورنٹو سٹی وزٹ کروں گا ڈاؤنٹون وزٹ کرنے والا ہوں اس کے بعد میں نیگرا فال جانی ہے نیگرا فال وزٹ کروں گا میں اور اس کے بعد دوستو انہوں نے اور بھی کچھ questions کی ہیں like آپ کی hotel booking وغیرہ دکھائیں یا آپ کو friends یہاں پہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں اس طرح questions مجھ سے کرتے رہے ہیں اور مجھ سے بار بار وہ ایک ہی چیز پوچھتے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ short stay home کر رہے ہو ان کی mind میں شاید کہیں بھی جا سکتا موسٹی لوگ کیا کرتے ہیں جو ایک بار کینیڈا آ رہا ہے تب واپس ریٹرن جاتا نہیں ہے تو ان کو جب میں نے بتایا کہ میں اس طریقے سے آیا ہوں اور یہاں پہ اتنے دن رہنا ہے تو اپنا وزٹ کر کے وہاں پیس جانے والا ہوں تو وہ سیٹسفائے ہوگے انہوں نے میرے پاسپورٹ پر سٹم تو نہیں لگائی ایک علیدہ سی پیپر ملتا جب آپ نے immigration کے اوپر جانا ہے immigration کے اوپر وہاں پہ machines وغیرہ لگی ہوئی ہیں machine کے اوپر وہاں سے آپ نکال سکتے اپنا پیپر immigration سے پہلے تو اس کے اندر آپ نے سارا فیل کرنا آپ کہاں سے آئے ہو کتنے دن رہنا ہے یہاں پہ کون سی پلیسز کا سوری پلیسز تو نہیں آئیں گی ٹرونٹو میں رہنا کس جگہ پہ رہنا اس طرح کی وہ چیزیں آئیں گی وہ آپ نے فیل کرنا آپ کی پکچر اترے گی پکچر سے پیپر باہر نکلے گا اس پیپر کو آپ نے immigration کاونٹر پہ دینا اور اس پیپر کے اوپر آپ کی entry کی سٹمپ لگے گی اور entry سٹمپ انہوں نے ختم کر دی ہوئی ہے یہ چیز ہوئی ہے میرے ساتھ basic again پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے بیسک قسم کے کچھ questions ہیں جن میں نمبر وان پہ purpose of visit یہاں پہ stay کتنا آپ کی source of income کیا ہے کتنے دن کے لیے آئے ہو اور یہاں پہ آ کے کرنا کیوں ایک question اور کیا تھا کہ آپ نے کینیڈا ہی کیوں چوز کیا آپ کینیڈا میں آئے ہو کینیڈا کیوں چوز کیا آپ نے اور بھی کنٹریز سے وہاں پہ بھی جا سکتے تو میں نے بولا میں نے آلیڈی تنا ٹرابل کیا تو اب میں کینیڈا کو چوز کیا کینیڈا میں visit کرنا چاہتا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پہ stay یہاں کی places اور بس یہی چیزیں اور کوئی بھائی بھی آرہا اسی قسم کے basic قسم کے questions ہو گے اور ذرا بھی گھبرانے کی پرشاہار ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ entry مل دیا گیا تو گائز اس ٹیم میں جراد سٹریٹ میں ٹرونٹو میں کھڑا ہوں صبح گھٹا ہوں میں ناشتہ واسطہ کرنا ہے تو یہ سارے ریسپورنٹس ابھی باندھا ہے یارہ بجی اوپن ہوں گے تو نیکس ویڈیو ملوں گا نیٹو پر دوستو خیال لگیں اپنا ٹیک کیر اللہ حافظ